بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس پلیلسٹ میں میں تمام میٹ لیب کی جو بھی بیسکس ہیں اور ہائی لیول تک ہم جائیں گے انشاءاللہ آسان الفاظ میں اور شورٹ ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ کا جو میٹ لیب سکل ہے وہ ڈیویلپ ہو سکے اور یہ جو آپ لوگ کو اس میٹ لیب سے پریشانی ہو جاتی ہے اس سے کبرات ہو جاتی ہے وہ بلکل ریموو ہو جائے تو یہ میں نے میٹ لیب کو اوپن کیا ہے کمانڈ وینڈو کی ٹیب ہے یہ کمانڈ وینڈو یہاں پر ہم کمانڈز انٹر کرتے ہیں اور ٹائریکٹلی ان کا آنسر ان کو ایکزیکیوٹ کروا لیتے ہیں اس کو فردر اس بات کا کیا مطلب ہے پہشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سب سمجھاؤں گا یہ ورک سپیس ہے یہاں پر جو بھی ویریبلز ہم یوز کرتے ہیں ایکس وائی زی کچھ بھی وہ یہاں پر آکے ہمیں لسٹ کر دیا جاتے ہیں سٹور کر دیا جاتے ہیں اور یہ ہمارا کرنٹ فولڈر کی ٹیب ہے اس وقت جو جو چیزیں میرے پاس ادھر اس فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اس فولڈر میں جو کرنٹ فولڈر ہے میرا جو میں نے ایکسس کیا ہوا ہے وہ یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہیں کرنٹ فولڈر فائلز کمانڈ وینڈو ہر چیز کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے انشاءاللہ لیکن فلحال جو دو مین باتیں ہیں یہاں پر اس شورٹ ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ یہ کمانڈ وینڈو جو آپ کو شو ہو رہی ہے یہاں پر اگر میں کچھ بھی کمانڈ اسی وقت لکھ دیتا ہوں تو وہ بغیر کہیں سٹور ہوئے بغیر کہیں سٹور ہوئے اسی وقت ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اگر کبھی ایکسس کرنا ہو اس مائٹ لاب کو آف کرنے کے بعد بند کرنے کے بعد تو وہ پوسیبل نہیں ہوتا پلس اگر یہ ایکس اس اکول ٹو فائل میں نہیں دیکھیں انٹر کر دیا یہاں پر تو ایکس میں فائل سٹور کر دیا اس نے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایکس ایک ویڈیبل بنا دیا گیا جس کی ویڈیو فائل آگئی ہے تو یہ ایک بات ہے کہ کمانڈ وینڈو میں فوراں سے اگزیکیوشن ہو جاتی ہے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے فوراں کو ملٹیپلیکیشن کرنی ہے کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے اس وقت میں نے اسائنمنٹ کیا ہے ویڈیبل ایکس میں فائل کی اب یہاں دیکھیں یہ اوپر بہت سارے آپشنز آ رہے ہیں ہمارے پاس آج جو ہم آپشن دیکھنے جا رہے ہیں وہ نیو سکرپٹ کا ابھی میں نے جاب کو بتایا کہ کمانڈ وینڈو میں جاب کرتے ہیں وہ سیو نہیں ہوتا تو پھر سیو کرنے والا یا کوڈ لکھنے والی کمانڈ کیسے آئے گی یہ میں نے نیو سکرپٹ پر کلک کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے یہ اوپن ہوگی یہ سکرپٹ جس کو میں نے بھی میکسیمائز کیا اور یہ میں نے اس کو منیمائز کر دیا اور دیکھیں یہ میں نے سکرپٹ کو آؤٹ آف ڈا مطلب یہ دیکھیں ایک الگ سے وینڈو اوپن ہوئی ہے اگر میں چاہوں کہ یہ سکرپٹ جو ہے واپس ڈاک ہو جائے اسی ایک مین وینڈو کے اندر مطلب یہ الگ سے ایک وینڈو شو نہ ہو یہ واپس میرے پاس ادھر ہی چلی جائے جہاں پر یہ ساری ٹیابز نظر آ رہی ہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے میں یہ دیکھیں یہاں پر ایک آئیکن ہے شو کوڈ انیلائزر ریپورٹ شو ڈیپینڈنسی ریپورٹ اور یہاں پر ہے ڈاک ایڈیٹر تو ڈاک ایڈیٹر کو میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ایڈیٹر میرا اسی مین وینڈو میں شامل ہو گیا ہے جو میرے پاس کمانڈ وینڈو والی وینڈو تھی جہاں پر سب کچھ شو ہو رہا تھا اور اگر میں اس کی لوکیشن چینج کرنا چاہوں اس کو کچھ اس طرح سے ڈرائک کیا ہے دیکھیں یہ یہاں سے پکڑا اور اس کو یوں ڈرائک کیا یہ اس طرح کی اس کی شیپ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں کیا ہوا مطلب یہ مطلب ہے اس کی شیپ آپ کو کس طرح سے پسند ہے یا اگر آپ الگ سے اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو اب یہاں دیکھیں کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں ایکس ایکول تو فائیف اب میں نے اس کو انٹر کیا یہاں پر کمانڈ وینڈو میں تمام ریزلٹس شو ہوتے ہیں جو بھی آپ لکھتے ہو in the command window at the same time لیکن جو چیز آپ سکرپٹ میں لکھتے ہو اس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ MATLAB سمجھتا ہے کہ آپ ابھی کوڈ لکھ رہے ہو اس کو ابھی ایمپلیمنٹ نہیں کرنا ایک آپ ٹیکسٹ فائل کی طرح کوڈ لکھے جا رہے ہو تو یہاں پر آپ جو بھی لکھو گے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سیو کر کے یہاں سے رننگ کرتے ہو ٹھیک اب دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں پر کچھ main اور easy commands دکھاتا ہوں ایک تو command ہے clear all clear all تمام جو آپ کے پاس یہاں پر variables ہوتے ہیں ان کو clear کر دیتا ہے delete کر دیتا ہے اگر مجھے آپ کو دکھانا ہو تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو ابھی ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں clear all کیا اور یہ workspace یہاں سے غائب ہو گئی ہے اب اگر میں چاہوں کہ command window clear ہو جائے یہ جو اوپر میں نے command دینی ہے یہ clear ہو جائیں تو میں یہاں سے CLC کی command دوں گا اور یہ command window clear ہو جائے گی تو ایک clear all تھا جو workspace clear کرنے کے لئے آتا ہے ایک command window تھی جو CLC کو اگر use کریں تو command window clear ہو جاتی ہے اب کچھ basic commands ہیں جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اور وہ commands اگر آپ کو آ جائیں تو جو آپ کا basic math ہے وہ complete ہو جاتا ہے وہ commands ہیں poly poly کی command کیا کرتی ہے پولینومیال بنا کر دیتی ہے from roots second command ہے roots which i want to tell you roots کی command کیا کرتی ہے کہ کوئی بھی poly polynomial آپ اس کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کو اس کی roots نکال کر دیتی ہے تو آج صرف یہی دو commands ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ آج سکھاؤں گا دونوں commands use کرنے سے پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز important وہ یہ ہے کہ matlab کو آپ inputs صحیح دیں اس بات کا مطلب یہ کہ اگر بے شک آپ نے poly روٹس بتانی ہے آپ اس کو صحیح format میں initialize کریں دیکھیں میں نے x لکھا ہے equal to لکھا ہے اور یہاں لکھا ہے بریکٹ کے اندر 1 2 3 اب اس کے آگے میں نے انٹر کیا تو x میں 1 2 اور 3 سیو ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ x جو میں نے store کیا تھا اگر فرض کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی roots ہیں ٹھیک ہے 1 2 اور 3 کوئی roots ہیں اور ان roots سے polynomial بنانا ہے تو what i will do is i will use poly of x اور یہ دیکھیں اس نے مجھے polynomial بنا دیا ہے ان roots سے ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا polynomial ہے جتو جناب یہ جو polynomial ہے وہ ان roots سے بلنے والا polynomial ہے matlab آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے جی y square ہے x square ہے z square ہے matlab آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ minus 6 کی جو بھی چیز ہے minus 6 جو ہے اس کے ساتھ coefficient کی power 0 ہے یہ مطلب constant ہے پھر اس میں 11x ہے پھر minus 6x square ہے اور پھر 1x cube ہے تو یہاں سے یہاں جاتے جاتے ایک ایک power کا jump ہے power 0 power 1 power 2 power 3 تو بیسکلی یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے کہ یہ ہے 1x cube minus 6x square plus 11x minus 6 سو یہ دیکھیں جو میں نے polynomial آپ کو لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں جو بھی term آ رہی ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی دور ہے یہ ہے ایک دو تین چار اس کی جو power ہے x کی ویریابل y کی z کی جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں MATLAB کو نہیں پتا کہ آپ نے x کا ویریابل رکھا ہے y کا رکھا ہے z کا رکھا ہے polynomial کس power میں MATLAB آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ یہ جو تین roots تھیں اس سے third degree کا polynomial آنا ہے اور third degree کا polynomial آپ کو پتہ کیسے چل رہا ہے minus 6 کے ساتھ degree 0 11 کے ساتھ degree 1 6 کے ساتھ degree یہ تو third position پہ ہے کیونکہ 0,1,2 اور 3 degree آئے گی تو i hope آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی اس میں کتنی مشکل نہیں ہے اسی طرح اب اگر فرض کریں کہ یہ جو میں نے اوپر x is equal to 1,2,3 لکھا تھا یہ کوئی roots نہیں تھی یہ polynomial تھا اوکے کیونکہ میں نے MATLAB کو صرف یہ بتایا کہ x is equal to 1,2,3 اور پھر میں نے اس command میں MATLAB کو کہہ دیا کہ جی یہ poly of x کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو یہ roots ہے نا یہ x ہے اس سے polynomial بنا کے دو ان تین roots سے اب میں چاہ رہا ہوں MATLAB کو کہوں کہ ان تین polynomial terms سے مطلب جو بن رہی ہوں گی one x square plus two x plus three یہ ان سے مجھے roots نکال کے دو تو i will write roots of x تو roots of x کا کیا مطلب بنے گا کہ one x square plus two x plus three کے جو polynomial بن رہا ہے جو consider کیا ہے میں نے مجھے اس کی roots نکال کے دو اس سے جو roots آ رہی ہیں وہ یہاں پر show ہو رہی ہیں minus one plus one point four one two iota minus one minus one point four one two iota so these are the two commands جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا اب یہی commands اگر میں یہاں لکھ دوں copy کر دوں x is equal to one two three i am sorry polynomial of x اور ساتھ ہی roots of x تو اب اگر میں اس کو یہاں دیکھتے رہے گا اگر میں اس کو یہاں پر ارنان کرتا ہوں تو وہ پہلے مجھ سے کہے گا کہ یہ فائل save کریں کہیں پر یہ فائل میں نے untitled ہے تو میں نے انٹرو کے نام سے اپنے اس documents کے فولڈر میں save کر دیا ہے جیسے ہی میں نے اس کو save کیا تو جو میری فائل تھی یہ run ہو گئی ہے یہاں دیکھیں یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور فائل کا نام تھا انٹرو تو یہ اس نے پہلے بتا دیا ہے کہ انٹرو رن ہو رہا ہے اور پہلے اس نے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ میں نے انٹر کی ہیں تو فوراں سے results نہیں آئے جب میں نے اس کو code save کر لیا ہے x is equal to one two three اس نے مجھے show کر دیا پہلا answer ہے one minus six eleven minus six مطلب پہلا answer یہ polynomial of x کا answer اور دوسرا answer ہے roots of x کا answer سو یہ کچھ basic سی دو commands تھی جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا اور matlab کے script اور command window کے بارے میں ایک introduction تھا اس کو اور بھی in detail ہم سیکھتے جائیں گے یہ چھوٹا صاحب کا lesson تھا آج کا تو next lessons انشاءاللہ i'll try کہ بلکل five minutes کی bracket کے اندر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ